ملہدین ملہدین انسانوں کی بیماری ہے انسانوں سے انسانوں میں پھیل رہی ہے انسانوں ہی کوئی لگ رہی ہے اور انسانوں نے ہی مرنا ہے یہ جو تھوڑے بہت ملہد لسٹ میں سب سے نیچے نظر آ رہے ہیں وہ بھی لیبورٹریز میں تجربات کی نظر ہوئے ہوں گے اصل میں ویکسین کے سارے تجربات بندروں پر ہو رہے ہیں ورنہ یہ انسانوں سے انسانوں میں پھیلنے والی بیماری ہے اس سے ملہدین کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے بہرحال اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ خلوی جرسومے میں جنسی آزہ نہیں ہوتے نہ پودوں میں ہوتے ہیں جرسومے اپنی افضائش کے لیے آج بھی خود کو تقسیم کرتے ہیں اور پودے اپنی افضائش کے لیے جنسی تولیت کا سہارل لیتے ہیں مگر انسانوں اور جانوروں کا طریقہ کار کچھ اور ہے انسانوں اور جانوروں میں جنسی آزہ جوڑوں کی صورت میں موجود ہیں یعنی نر کے جنسی آزہ مختلف اور مادہ کے جنسی آزہ مختلف پھر ان جنسی آزہ کے پیچھے ایک پورا کا پورا نظام کار فرما ہے یعنی یہ صورت ممکن نہیں کہ ڈی این اے میں کسی تبدیلی سے جنسی آزہ پیدا ہو گئے اور پھر وہ فوراں فعال بھی ہو گئے یقیناً جو تبدیلی لاکھوں سالوں میں تھوڑی تھوڑی کر کے ہو رہی ہے وہاں یہ سوچنا بھی منع ہے کہ یہ پورا نظام اچانک پیدا ہو گیا ہوگا اس موضوع کو چند مثالوں سے سمجھتے ہیں یعنی ایک کے بغیر دوسرا بیکار ہے اور دوسرے کے بغیر پہلا کسی کام کا نہیں جس سائنس دان نے یہ سوکٹس ایجاد کیے اس نے سب سے پہلے ان سوکٹس کا ورگنگ پلان سوچا پھر ان دونوں سوکٹس کو ایک ساتھ تشکیل دیا تاکہ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگن ہو تو ایک کا کرنٹ دوسرے میں منتقل ہو کر تاروں کے ذریعے اس مطلوبہ مقام تک پہنچ جائے جہاں آپ اسے پہنچانا چاہتے ہیں لیکن اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ نہیں اصل میں میل سوکٹ پہلے ایجاد ہوا پھر سائنس دان کافی عرصے تک سوچتے رہے کہ یہ میل سوکٹ ہم نے کیوں ایجاد کیا ہے پھر انہوں نے اس کو فٹ کرنے کے لیے فیمل سوکٹ ایجاد کیا پھر ان دونوں کو آپس میں فٹ کر دیا مگر اب ان دونوں کی آپس میں فٹنگ کا فائدہ کیا ہے پھر سائنس دانوں کو خیال آیا کہ کیوں نہ ان میں تاریں بھی ڈال دی جائیں تاکہ ایک کا کرنٹ دوسرے میں منتقل ہو جائے تو کیا یہ کہانی آپ کو سمجھ آئے گی یقینا نہیں اب آتا ہوں میں اپنے اصل موضوع پر ہم یہ جانتے ہیں کہ ارتقاء ایک سو صرفتار عمل ہے ایک سپیشی سے دوسری سپیشی میں تبدیلی کے لیے لاکھوں سالوں کا عرصہ درکار ہے کسی عضو کے پیدا ہونے یا فنہ ہونے کے لیے بھی اسی طرح کئی کئی لاکھ سال کا وقفہ درکار ہے اگر ہم جانوروں اور انسانوں کے جنسی اختلاط اس وقت شروع ہوا جب پودے کا ارتقاء ایک جانور میں ہوا اب وہ جانور چھوٹا سا تھا یا بڑا مگر اسے جنسی اختلاط کے لیے یقینی طور پر جنسی عضا کی ضرورت تو تھی نر کے جنسی عضا میل سوکٹ کی طرح کے ہوتے ہیں اور مادہ کے جنسی عضا فیمل سوکٹ کی طرح سوال یہ ہے کہ پہلے کس کا ارتقاء ہوا نر کا یا مادہ کا اگر نر کا پہلے ہوا تو اس کے جنسی عضا کیسے اور کیوں پیدا ہو گئے جبکہ مادہ کا تو ابھی ارتقاء ہی نہیں ہوا اور اگر مادہ کا ارتقاء پہلے ہوا تو یہی سوال اس کے لیے بھی اٹھتا ہے میل اور فیمل سوکٹ میں دوڑتے ہوئے کرنٹ کی مثال آپ جنسی اختلاط کی آخری لذت کو لے لیجئے جس کے بعد نر کا مادہ منویہ مادہ میں منتقل ہو جاتا ہے اور اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس سے اس پورے نظام کا مقصد پورا ہو جاتا ہے یہ کیسے کیوں اور کس ضرورت کے زہد بنا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انسانی جسم کے آزا محض آزا نہیں ہے بلکہ اپنے پیچھے ایک پیچیدہ نظام رکھتے ہیں جن کا ایک ساتھ مکمل حالت میں بننا ضروری ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ لاکھوں سالوں میں تھوڑے تھوڑے کر کے بنے ہیں یعنی اگر ہم اس کہانی کو اس طرح سمجھیں کہ سائنس دانوں نے سب سے پہلے کرنٹ منتقل کرنے کے لیے ایک ورکنگ پلان بنایا اس پلان کو سامنے رکھ کر پہلے میل سوکٹ ایجاد کیا پھر اس کی فٹنگ کی مناسبت سے فی میل سوکٹ ایجاد کیا پھر ان میں تاروں کی فٹنگ کی اور ان میں سے کرنٹ کو گزار کر وہاں پہنچا دیا جہاں وہ پہنچانا چاہتے تھے تو یہ کہانی قابل قبول ہے لیکن اگر کوئی اس کہانی میں سے سب سے پہلے سائنس دان کو اٹھا کر باہر پھیک دے کہ سائنس دان تو کوئی تھا ہی نہیں پھر وہ آپ کو سمجھائے کہ میل سوکٹ خود با خود بن گیا جس کی فٹنگ اتفاقی طور پر این ویسی ہی تھی کہ وہ فی میل سوکٹ میں فٹ ہو جائے جبکہ فی میل سوکٹ کا ابھی کوئی وجود ہی نہیں پھر فی میل سوکٹ بھی خود با خود بن گیا جس کی فٹنگ بلکل این ویسی ہی تھی کہ میل سوکٹ اس میں فٹ ہو جائے پھر اتفاقی طور پر ان میں تاریں تشکیل پا گئیں جن سے ایک کا کرنٹ دوسرے میں منتقل ہونے لگا اور وہاں پہنچنے لگا جہاں پہنچنے ضروری تھا تو یقیناً آپ اپنا سر دیوار پر مار لیں گے کہ اتنے سارے حسین اتفاقات ایک ساتھ کیسے ممکن ہیں یہاں یاد رہے کہ اس پورے جنسی نظام میں کیا کیا شامل ہے نر کے جنسی آزا مادہ کے جنسی آزا نر کو رکبت دلانے کے لیے مادہ میں جنسی کشش مادہ کو رکبت دلانے کے لیے نر میں جنسی کشش نر کے اندر منی بنانے کا وہ نظام جس منی سے بچہ صرف اسی صورت پیدا ہو سکتا ہے جب وہ مادہ کی بیزادانی میں داخل ہو مادہ کی بیزادانی جس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ نر کی منی داخل ہو تو وہ اس کی افضائش کرے اختلاط کے دوران مرد کو جنسی لذت کا حصول اختلاط کے دوران مادہ کو جنسی لذت کا حصول پھر اس ملن کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ یعنی اس جانور یا انسان کی افضائش نسل کا ایک پورا نظام یہ سب کچھ اتفاق سے تخلیق پا گیا اس سے کہیں زیادہ قابل کوگل کہانی میرے نزدیک یہ ہے کہ جیسے ایک شخص شدید بھوکا ہو اور وہ انگڑائی لینے کے لیے آسمان کی طرف مو کھول کر جمعائی لے اوپر بیلڈنگ کے پہلے فلور کی گیللی میں کوئی شخص تیل گرم کر رہا ہو اس سے اوپر کی منزل پر کوئی شخص گیللی میں پودوں کو پانی دے رہا ہو اور اس سے اوپر کوئی اور شخص بیسن لے کر کھڑا ہو پھر اس بیسن والے شخص کے ہاتھ سے اتفاقیہ طور پر بیسن چھوٹ کر نیچے گرے نیچے والی منزل پر جو شخص پودوں کو پانی دے رہا ہے اس پانی میں مکس ہوتا ہوا وہ بیسن سیدھا نیچلی منزل والے کے تیل کی کڑاہی میں آ گرے اور پھر وہاں اس کا پکوڑا بن جائے پھر وہاں سے سلپ ہو کر وہ نیچے اس جمعی لیتے ہوئے بھوکے کے موہ میں جا گرے اور اس کا پیڑ بھر جائے پھر جب کوئی مجھے یہ بتائے کہ یہ سب کچھ رینڈم لی ہوا ہے اور یہی سائنس ہے لیکن اس سب کو ہم سائنس نہیں کہتے بلکہ ایسے موجزے مذہب میں ہوتے ہیں جنہیں سائنس مانتی ہی نہیں ہے بارحال آج کی ویڈیو بس اتنی ہی ہے اگلے حصے میں انشاءاللہ ڈین اے کے حوالے سے بات ہوگی اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو آمین